This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کراچی مرکز سے میں ہوں آپ کے مذبان خلیل احمد آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آپ اور کاروبار پاکستان میں ٹیکسیشن کے حوالے سے ہم اکثر کسی بھی موقع پہ کہیں بھی کسی سے بھی جب بات کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں ہم سے بہت زیادہ ٹیکس لیا جا رہا ہے حکومت سوائے پچھلے مالی سال کے ہمیشہ اپنے ٹارگٹ اچیف نہیں کر پا تھی پچھلے مالی سال میں ٹارگٹ سے زیادہ اچیف کیا ٹری پائن ون ٹریلین روپیس کا ٹارگٹ تھا اراؤنڈ تھرڈی بلین پلس سے زیادہ کی ایک رف ایسٹیمیٹ کے مطابق زیادہ کلیکشن ہوئی ہے چلیں جو بھی ہے ٹارگٹ اچھی ہو گیا لیکن ایک کیسے اچھی ہو اب لوگیں کہتے ہیں ایک عام آدمی یہ کہتا ہے کہ اگر میں ایک لٹر پیٹر لینے کے لیے جاؤں تو مجھے دس روپے اکتر پیسے صرف سیل سیکس کی مد میں دینے پڑتے ہیں ویسے تو ظاہر ہے پیٹر کی پرائیسز دیکھیں آئل پرائیسز دنیا میں جو ایک سو پندر ڈالر فی بیرل تھی یہ کوئی آج سے ڈیرے سال پہلے جون دوہزار ہم فورٹین کی بات کرتے ہیں کم ہو گئی اٹھائیس ڈالر فی بیرل تک آگئی تھی اٹھائیس ڈالر فی بیرل فیبرری میں تھوڑی سی ری باؤنڈ ہم دیکھ رہے ہیں کوئی فورٹی سکس فورٹی سیون ڈالر فی بیرل پر آگئی ہیں لیکن اس کا امپیکٹ اگر پاس ہم کی بات کریں تو عام آدمی ہیں کہتا کہ یہ ہمیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں مل رہا اب اگر اوہرال دیکھیں تو ہم اکثر ویڈالر فی بیرل تکس کے والے سے بات کریں ڈائریک ٹیکسیشن میں دیکھیں تو ستر فیصے سے زیادہ کا جو کنٹوپیشن ہے وہ ویڈالر فی بیرل تکس سے ہی آتا ہے کٹیگریز کی اکثر بات کرتے ہیں ویڈالر فی بیرل تکس کی کٹیگریز دوہزار بارہ میں کوئی اچھتیس کے قریب آج بات کریں تو پچھ پن کے قریب اس مالی سال میں چار نئی کٹیگریز انٹرڈیوس ہو گئی ریٹ میں بھی اضافہ ہو گیا ریگولیٹری ڈیوٹی بہت سارے آئیٹمز پہ لگا دی گئی اب اس مالی سال کا ٹارگٹ اچیو کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے جائیں گے اور فیڈرل بوڈ اف ریونیو اپ بی آر کے والے سے ہم اکثر بات کریں کہ کیا اسٹرڈیجیز ہوں گی بڑے ٹیکس پیئر یونٹس کی ایلٹیوز کی بات کروں میں ایلٹیوز کی بات کریں ریجنل ٹیکس پیئر کی بات کریں آٹیوز کی بات کریں ریجنل ٹیکس آفیسز کی تو ان کا کردار کتنا زیادہ اہم رہا ہے اس حوال سے میں پروگرامز پہلے بھی کر چکے ہوں آج خاص طور پر بات کریں گے کہ ریونیو کلیکشن جو اسٹرڈیجیز ہیں وہ کیسی ہیں اور پھر کیا دنیا سے ہم اپنے آپ کو تھوڑا سا الائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے میں سے دنیا میں کر دیکھیں ایک سو پچاس ممالک سے زیادہ میں ویٹ لگاوا ہے پاکستان میں اس حوالے سے آر جی ایس ٹی مجھے یاد پڑتا ہے کونسپٹ آیا تھا ویٹ کے حوالے سے کافی باتیں ہوئی تھی سیاسی پھر پریشیس کہوں گا میں وہ مختلف جگہوں سے آنا شروع ہو گئے شاید وہ چیز تو پھر ایک ڈبے میں بند ہو گئی لیکن اس وقت کی سورتحال کے حوالے سے دیکھیں تو کیا ہم دنیا کو دیکھ رہے ہیں اپنے ایک پروگرام میں میں نے بات کی تھی بھارت کے حوالے سے کہ ہندوستان میں آپ دیکھیں ہندوستان میں ریسنٹی کافی عصے کے بعد ریسنٹی انہوں نے ایک نیا وہ کہتے ہیں ون نیشن ون ٹیکس کے حوالے سے کہ جیسے ہم یہاں کہتے ہیں جی ایسی جنرل سیس ٹیکس وہ کہتے ہیں وہ نیا اٹھارہ فیصد ریٹ کی بات کروں کہ وہ ایٹین پرسنٹ ہے اور وہاں پہ بزنس کمیونٹی بھی خوش آ بلکہ بزنس کمیونٹی ہے کہتے ہیں جی اس ٹیکس کے ذریعے ہو گا یہ کہ ایکانومی میں کوئی ڈیڑ سے دو فیصد جی ڈی پی میں جو گروت ہوئی ہے اس سے زیادہ ہوئی یعنی اگر پچھلے مالی سار میں ہندوستان میں سیون پوائنٹ سیس پرسنٹ کی جی ڈی پی گروت رہی ہے تو اس کے بعد اگر اس کی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے ریٹیفکیشن ہوتی ہے تو یہ تقریبا دو فیصد کا اضافہ یعنی کو وہ نو دس فیصد گروت کی بات کر رہے ہیں اور بیسے تو اگر ہم دیکھیں تو ہم سب جانتے ہیں کہ جی وہاں پہ سٹیٹ ٹونٹی نائن سٹیٹس ہیں سٹیٹ کا ٹیکس ہے سنٹرل کا ٹیکس ہے ہر اسٹیٹ کا اپنے ہی میکنیزم لیکن یہ ون نیشن ون ٹیکس کا کانسپ بولائیں اور اس سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریزرویشن ہے وہ جو ہم اکثر کہتے ہیں کہ انڈیا کے پروڈکشن یا مینیفیکٹرنگ پاور ہاؤسز کی ہم بات کرتے ہیں کہ جی تامل نادو دیکھ لیں مہاراشترہ دیکھ لیں گجرات دیکھیں یہ ہیپی نہیں ہے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کو لقصان ہوگا لیکن لگتا ہے کہ سب ایک پیج پہ آ جائیں گی انہتیس اسٹیٹس ایک ہی پیج پہ آ جائیں گی اور ایسا میکنیزم بنا دیا گیا ہے یا بنا دیا جائے گا ریٹی فائی اگر یہ ہوتا ہے تو کہ اس سے اکانومی کو بینیفٹ پہنچے گا یہی بات اگر ہم پاکستان میں کریں تو ہمارے ملک میں جو سٹریجیز اپنا ہی جاتی ہیں اسے ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ خاصل پر ہم سنتکاروں سے بات کریں تو سنتکار تو بلکل ہی نالا نظر آتے ہیں ناخوش وہ کہتے ہیں جی دیکھیں ہم ویسے ہی سیمٹی پرسن در ٹوٹل کلیشن ہے ٹوٹل کلیکشن ہوتی ہے سیمٹی پرسن ہمارا کنٹرپیشن ہوتا ہے سرویسز سیکٹر کوئی پچیس فیصد اگری کلچر نہ ہونے کبراور دو فیصد سرویسز سیکٹر میں بہت سارے ہیں جیسے ریٹیل رول سل کی بات کرتے ہیں کوئی کنٹرپیشن نہیں کچھ بہتر اقدامات کی جانے چاہیے اب کیا بہتر اقدامات ہو رہے ہیں ٹیکس فارم کمیشن کے حوالے سے مقصر بات کرتے ہیں کہ ان کی ریکمینڈیشن آئی بھی ہیں اب کتنا اس پہ کام ہوتا ہے کتنی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے ریگولیٹری ڈیوٹی یہ جو لگائی جاتی ہیں اس سے کیا کوئی پوزیٹیو یا نیکٹیو ایمپیکٹ آ رہا ہے تمام ایشیوز ہیں جس پہ ہمیں بات کریں گے اسی حوالے سے آج میں اس سے میں جوائن کیا ہے فارم کڈرڈی صاحب نے آپ کو سیئیو ہیں یونیمیکس ایمپیکس کے ریونیو کے حوالے سے انالیسز کرتے ہیں اور بڑے اچھے انالیسز کرتے ہیں فارم صاحب پروگرام میں خشاندید کہتے ہیں کیسے آپ ٹھیک بلکل طبیعت کیسی ہے آپ کی بلکل فرس کلاس الحمدللہ انڈسری کی طبیعت کیسی ہے انڈسری کی طبیعت بلکل ناساز اچھی نہیں ہے یہ میں نے جو جوڑ آئے سوالوں کو وہ ایسی ہے کہ ایک عام آدمی پاکستان کا اس کی طبیعت کیسی ہے اور پھر ظاہر ایمپیکٹ آ رہے ہیں سب ٹیکس دے رہے ہیں اب انڈسری کی طبیعت کیسی ہے کیا کہیں گے انڈسری کی طبیعت ایسی ہی جیسے پاکستان کی طبیعت ہے چلی ہے نا اب آپ دیکھیں کہ انڈسریز جو ہے وہ ایک طرف ختم ہوتی جا رہی ہے انیمپلائیمنٹ بڑھتا جا رہا ہے اور یہاں سسٹم جو ہو گیا ہے کہ آپ جو آپ کی ٹریڈنگ ہے ٹریڈنگ بیس ایکانومی آپ کی وہ چلی کہ ساری چیزیں چائنا وغیرہ سے امپورٹ ہو کیا آتی ہیں یہاں صرف لوکل لیبلنگ ہوتی ہے اس سے سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ہمارے انیمپلائیمنٹ کا ریشو بڑھتا جا رہا ہے بے تہاشا بڑھتا جا رہا ہے جو خطرناک ہے خطرناک نہیں ہے خطرناک حد سے زیادہ کروز کر چکا ہے یہ وہ لوگ جو ان کے ریزف منز اس میں سے اپنا گزارت کر رہے ہیں اور چھوڑا موٹا کام کر کے اپنا لیکن اس کا آگے جا کے جو امپیکٹ ہے بہت ہی خطرناک قسم کا ہے جس کو ختم ہوتی جا رہی ہے جس طرح انڈسٹریز ختم ہوگی یہ آپ کی جو انیمپلائیمنٹ بڑھتی جائے گی مجھے بتائیں کتنی انڈسٹریز لگی ہے بے یہ تو جس طرح روزی پکچرز بتاتے ہیں کہ پتہ نہیں کہ ہم کس دنیا میں رہ رہے ہیں کہ we are above all these states and like ہم یوروپ اور امریکا سے آگے نکل گئے کیا روزی پکچر means it's quite amazing we are not living in a full paradise we know کہ کیا ہو رہا ہے i'm sorry to say جو اقترامات کی جاتے ہیں tax revenue کے بڑھانے کے لیے وہ اقترامات آپ سوچھتے ہیں کہ جسٹیفائر ہیں بالکل نہیں ہے آپ دیکھیں کہ انہوں نے بھی اس بار کلیم کیا ہے کہ 2015 16 میں انہوں نے they have achieved beyond their target تیکس جو اپنے target تھے اسے زیادہ achieve کیا ہے 3.1 trillion ٹھیک ہے اب آپ ٹھیک ہے کہ کہ دیں کہ ہم نے نا تو revise کیا اپنا target اور ہم نے جو ہمارا target تھا اسے زیادہ achieve کیا ہے کتنے ارب روپے 31 ارب روپے ٹھیک ہے یہ انہوں نے achieve کیا مقصد 31 ہوتا نہیں وہ 3.1 ڈرلین روپیس کا target تھا لیکن زیادہ amount ہے 23 ڈرلین اور مزید 23 ارب روپے اور زیادہ کی collection ہوئی یہ اب میں آپ کو بتا دوں کی کیسے ہوئی دیکھیں بات یہ ہے کہ انہوں نے جتنا بھی refund سا تقریبا 300 بلین کا وہ سارا روک لیا بزنس مین یہ سب چلاتے رہے روتے رہے لیکن کوئی نے کوئی objection لگا کے اوپر سے آرڈر سے آپ نے یہ پیسے ریلیز نہیں کرنے یہ آرڈر کسے دی ہوں گے زاہر بات ہے عساق ڈار نہیں دی ہوں گے اور کون ہوگا انہوں نے تو اپنی بتانی ہے ساری چیزیں یعنی یہ عساق ڈار صاحب کی طرف سے آپ سمجھتے کہ پرسنل آرڈر ہوں گے کہ آپ رکھ لیں پیسے رفن نہ دیں ان لوگوں کو پیسے وہ کہتے ہیں ایساق صاحب جو ہمارے وزیر خزانہ سرو ہے but he's not an economist right he's not an economist he's just a chartered accountant if ڈاکٹر کیسر بینگولی ہے ڈاکٹر اکرام there's so many economists لیکن problem یہ ہے کہ ہمارے جو policies بنتی ہیں اور non professional policies بناتی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک کی وزیر خزانہ کی بات کرلیں تو کیا کوئی اکانومیس ہونے چاہیئے chartered accountant نہیں of course ایک economist اور chartered accountant میں آسمان زمین کا فرق ہوتا ہے اتنا ہی فرق ہے کہ جتنا ایک لوہار اور ایک بڑھائی کے اندر ہوتا ہے لیکن بات یہ کہ economy کا کام جائے وہ economist کرتا ہے ٹھیک ہے لیکن جو میں نے مثال کے طور پہ ایک بار ڈاکٹر عفیس پاشا سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ ہمارے پاکستان کے بجٹ میں کتنے پرسن یہ کنٹیبیوٹ کرتے ہمارے نیشنل بجٹ میں جو فیڈر بورڈ آف ریونیو ہے وہ کتنا کنٹیبیوٹ کرتے انہوں نے کہا سکسٹی پرسن ٹھیک ہے اور یہی سوال میں نے ایک ٹیرڈر سوال کیا یہ تھا جو بجٹ آوٹ لے ہوتا ہے اس کا کتنا پرسن ہوتا ہے ریونیو کلیکشن یہ سوال تھا یا ہماری جی ڈی پی جو ٹو ہونڈر سیویٹ بلین میکن ڈالرز کی کرنٹی ہے اس کا کتنا پرسن ہوتا ہے ہمارے جو ریونیو کلیکٹ سب سے بڑا ادارہ جس پہ بجٹ بیس کرتا ہے وہ ہے فیڈر بور آف ریونیو کلیکشن ٹھیک ہے نا ان کی جو کنٹریبیوشن ہمارے نیشنل بجٹ میں ہے وہ سکسی پرسن ہے ٹھیک ہے یہ میں آپ کو ڈاکٹر حفیث باشا کی الفاظ کوٹ کر رہا میں سمجھ اور تو باقی کچھ ہے ہی نہیں جیلے اگر بجٹ راؤ نے آپ کا 4 trillion روپیز کے قریب ہے یا 4.5 روپیز کے قریب ہے کلیکشن آپ بھی 3.1 کی ہو رہی ہے تو پرسنٹیج کی بات کر رہے آپ تو کو free hands ہے اور جو اس کے experts ہیں جو اس کے حوالی کیا جائے اور پھر آپ اس پہ ایک نظر رکھیں لیکن آپ دیکھیں کہ ابھی انہوں نے کیا کیا یہ جو کلیم کرتے ہیں کہ ہم نے اتنے پیسے achieve کی تین سو بلین جو ہے وہ تو صرف ریفن میں روکے گئے ٹھیک ہے آپ نے کیسے achieve کیا نہ تو آپ کا tax broad end base ہوا ہے نہ کوئی خاطب وافر مددار کے اندر کوئی نئے tax pairs آئے ہیں اسی پہ میں آپ کے ساتھ ایک چیز شیئر کرنا چاہتا ہوں جیسے آپ نے ریفنس کی بات کی نا میں نے یقین کریں کئی سنتکاروں سے ملاقات میری مسالوں سے ان کے ساتھ ہوتی ریتی ہیں جب بھی بات کرتا ہوں زیادہ طریقے تھے کہ یہ جو ریفن ہمیں نہیں ملتے اس کی وجہ سے لیکورٹی کرنچ میں آگے ہم لوگ بھاگ گئیں یہ بہت بڑا مسئلہ بہت بڑا مسئلہ بڑے اور دوسری بات یہ کہ جب آپ ریفن کلیم کرنے جاتے ہو تو اس کے لئے بھی ایک اماؤنٹ آپ کو دینے پڑتے ہیں رشوت جی ہاں 30% تو فکس ہے اس میں اماندار افسر بھی ہیں اور ان کی مجبوریاں ایک سسٹم ایسا بنایا گیا کہ آپ اس سسٹم کو رشوت ہے یہ رشوت ہے یہ کوئی سیل اپنیاں بنائیں جس کے اندر آپ جو ہے جتنے بھی ریفنڈ کیسز ہیں وہ آپ کے ثروب آ جائے تاکہ کم از کے لوگوں کو سہولت ملے اور انہیں ایک افسر ڈیز ملے تو جناب پتا ہی چلا کہ انہیں ایک سیڈیفوگٹ لینا تھا انکم ٹیکس اس کے لئے انہوں نے رشوت دی مقصد سن رہے ہوں کہ بڑے ناراض ہوں گے لیکن سسٹم ایسا بنا ہو اگر آپ سچی بات کر رہے ہیں اور سچ سننے کے بعد ناراض ہو رہے ہیں ادارے جو ہیں جو ہمارے بزنس ادارے ہیں وہ مجبور ہیں مقصد ہو نا ہے کس بات آپ اس سسٹم یا دیکھیں حالو رکھتر صاحب بھی آج کل دیکھیں کہ بہت زیادہ ان چیزوں میں ہیں نا انوال تو ہیں نا فائننس کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور سنائے کہ حالو رکھتر صاحب کافی افیکٹیبلی کام کر رہے ہیں ان کو آنے کس 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 بندے کا آپ نام لیں گے جو واقعی ان تمام چیزوں کو بلکل ٹھیک میں میں نام دنیا میں ڈاکٹر افیس پاشا کی خدمات کو سرا جاتا ہے ان سے ان کی سرویسس کو لیا جاتا ہے ہم پاکستان میں رہتے ہوئے ہم ان سے کوئی سرویسس نہیں لے رہے ہم ان سے کوئی مشورے نہیں کر رہے مقصد اتنے بڑے مقصد رائیٹ پرسن فدرائیٹ جوپ نہیں ہو رہا نہیں ہو رہا تو یہ رشوت چیزیں جو ہم کہہ رہے ہیں یہ سب ختم ہو جائیں گے رشوت تو دنیا میں ہر جگہ ہے یہ نہیں کہ نہیں ہے لیکن بات یہ کہ آپ کی پیرامیٹر سے ہی بیون اگر کوئی چیز چلی جائے تو ہمارے یہاں تو جہاں رشوت ہے جہاں اس کا اس بات جہاں جب ہم ٹیکس کالیکشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں جو پرابلم سین سٹرکچرل پرابلم سین تو اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ جی ایک تو ٹیکس ایویجن دوسرا کرپشن تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دو چیزیں کوئی ایسا بندہ جو واقعی آنسٹ ہو اس بندے کو لاکے اس سسٹم میں انڈکٹ کیا جائے تو یہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گے پہلی چیز تو یہ ایک بندے لوگوں کو آپ آن بورڈ لیں انہیں یہ ذمہ داری سواپ اور انہیں فری ہین دے دیں اس کو اٹرونیمز باڈی بنا دیں اور آپ پھر دیکھیں کہ اس کے کتنے خاطرخواہ نتیجہ ہیں یہ کلیکشن ہے لیکن سکس آوزن سے اوپر آپ کلیک کر سکتے لیکن یہ سارا ہمارا احساس ڈار صاحب نے ایک اور میں آنٹھ وٹے لینے کی کوشش کی اور آنٹھ وٹے لے جی ٹھیک ہے نا جی احساس ڈار صاحب کے آپ بڑے ناراض مل رہے ہیں جب وہ اکانومی کے ہمارے ہیٹ بنے ہوئے ہیں وہ ہمارے وزیر خزانہ ہے اب جب بھی یہاں چکایدی جب آئے ہو تو آپ ہماری بات تو سنیں ہماری جو گریونسز وہ تو سنیں کب کی بات ہے یہ تقریبا میرا خیال ہے ایک دیر سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا یہاں تو آتے ہی نہیں کراچی تو فیڈریشن یا چیمبر میں آئے ہو تو مجھے پتا چلے انڈسٹری کے لوگ ان سے ملاقات ہے تاکہ آپ پبلک اوپینین کے بیس کے اوپر اپنی پولیس کو مرتب کریں لیکن بات یہ ہے کہ بین بجانے سے کوئی فائدہ نہیں سمجھ یہ نا کیونکہ انہوں نے عمل کرنا نہیں ہے انہوں نے پبلک سامنے نا امید ہو چکے آپ کے چیزیں ٹھیک نہیں ہونے والی کوئی نہیں سنکار نہیں 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 نا امید تو ہم بالکل نہیں ہیں کوئی ایسی بات نہیں کہ ہمیں نا امیدی کی تو بات ہی نہیں ہے بات یہ ہے کہ یہ جس طرح کے لوگ آکے کابض ہوئے ہیں بیٹھ ہوئے اپنے الیکشن کے ریزرڈ بھی دیکھوں گے ورنہ اخیاض ضرورتی عمران خان کو روڈوں پہ نکل کی پنامہ لیکس کے اوپر ہر چیز دنیا کہہ رہی ہم نہیں کہہ رہے نام آئے اس کا ریفرنس قومی اسیمبلی میں جمع کیا وہ اڑا دیا اور خان صاحب عمران خان جو کبھی نہ گورنمنٹ میں رہے نہ گورنمنٹ کے اسیمبلی ان کا ایکسیب کر لیا کہا جب ہماری اسیمبلیاں بھی یہی کام کرے گی تو پھر ہمارے ملک کی اکانومی کو چھوڑو ملک کا پورا اسٹیٹس داؤ پہ لگ جاتا ہے کہ آپ نے بغیر اس کے جو ہے اس پیکر صاحب نے ریفرنس ہی اڑا دیا کہ اس اس تو مچ اچھے تو اکانومی کے حوالے سے فالق صاحب آپ سنجھتے ہیں کہ اپی آر کے اقدامات خاص روپے اگر ہم دیکھیں ہم ریونیو کلیکشن کے حوالے سے جب کہتے ہیں آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ تقریبا سکس ٹریلین روپیز کی پیش کرتے ہیں اگر ہمارا بجٹ آؤٹ لے چار ساڑھے چار خرب روپے کا ہے تو ہم یہ خسارے کا بجٹ پیش کرتے ہیں دامات آپ کے خیال میں جو ٹیکس ریفارم کمیشن کی ریکمینڈیشن سین وہ ایمپلیمنٹ کر کے کیے جا سکتے ہیں یا وہ بھی صرف ایک دیکھیں اس ملک کا ہر شہر جی وہ ٹیکس پی کرنا چاہتا ہے وہ پیسے دیرنا چاہتا ہے اور وہ کر رہا ہے بالکل سب سے مزلوم تب کا کونس ہے سیلیریٹ کلاس اور کرپیٹ سیکٹر ان کا تو ایڈ سورس ہی کڑ وہ بچارے ہنڈیڈ پرسنٹ ٹیکس دے لیکن ان کو مرات کچھ نہیں ملتی ٹھیک ہے ٹو ٹو ٹی وی سڑکے ہیں اُبلتے ہوئے گٹر ہیں کچھرے کے ڈھیر ہیں ان سیکیورٹی آئے وقت تو بریک ساتھ رہیے گا بلکر بیک ناظرین بات کر ریونیو کلیکشن کے حوالے سے میکنزم کے حوالے سے سٹرٹیجیز کے حوالے سے اور یہ کہ آخر ایسا کیوں ہے کہ نہ صرف ہمارا فیڈرل بجٹ بلکہ صوبوں کے بجٹ بھی آخر ہم ہمیشہ خسارے سرویسز کی کلیکشن کے حوالے سے دیکھ ہیں تو صوبوں کے پاس لیکن اس کے باوجود کیا ایسا میکنزم ابھی تک ڈیولپ نہیں ہوا کہ ہم خسارے سے باہر آجائیں اور جو پوٹنشل ہے اس کو ذرا اچھے طریقے سے مٹیلائز کرنے کی کوشش کریں ٹھیک اقدامات کریں اور ایسے لوگوں کو ایسی جگہوں پر پلیس کریں جو اچھلی کام کو جانتے ہیں جن کو کام کرنا آتا ہے جو آنیسٹ ہیں ویسے تو ہم اکثر یہ سنتے رہتے ہیں کہ مسائل ہیں بسی ٹیکسیشن سسٹم کے اور دو چیزوں کے جاس ٹیکس ایویجن اب ٹیکس ایویجن کے قریب تھا یہ کم کی ہوا اس کو تو بڑھنا چاہیے تھا اگر ہم نیبرنگ کنٹریز کی بات کریں تو یہاں زیادہ ہے ہم سے زیادہ ہے اگر دیکھیں ان ممالک جو جو ڈیویلپ کنٹریز ہیں وہاں پہ پچاس فیصد پچپن فیصد ساٹھ فیصد کے قریب لوگ ٹیکس دیتے ہیں ان کو ان کے بینیفٹس ملتے ہیں پاگستان میں جو ٹیکس کلیکشن ہوتی ہے وہ لوگ جو ٹیکس دیتے ہیں کیا ان کو کوئی بینیفٹس بھی ملتے ہیں یا نہیں فاروق ساہم دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک بیسک تھیوری ہے ایک لاؤ ہے کہ اگر آپ جتنا ٹیکس کم رکھیں گے جتنی ڈیوٹی کم رکھیں گے اتنا آپ کا کلیکشن زیادہ ہوا اور اس کو آپ جتنا بڑھائیں گے وہ دوسرے مینز میں چلا جائے گا اس میں رشوتے بھی بڑھ جائیں گی اس میں سمگلنگ بھی بڑھ جائے گی اور حکومت کے پاس جو آتا ہے اس سے بھی کم آئے گا یہ ساری چیزیں کیا ان کو سمجھ میں نہیں آتی ہے آج مثال کے طور پر پرسوں کی بات میں ایک آٹوموبیل کی کانفرنس میں تھا اس کا چیئرمن مجھے کہتا ہے کہ آپ بیس پرسن ڈیوٹی کر دیں ہم آپ کو کہتے ہیں کہ ہم ایک پرسن بھی انڈر پرسن ہم ٹیکس پی کرتے ہیں ڈیوٹی کی مد میں یہی وجہ ہے کہ ہم کرتے خود اس کو اکنالیج کر رہے ہیں کون نہیں کر رہا اس سمگلنگ یہاں پر ساری چیزیں کون ٹیکس ریویڈ نہیں کر رہا بات یہ کہ جب آپ ایک مارجن چھوڑیں گے ایک اٹریکشن پیدا بنائے ہوا ہے اس سسٹم کو آپ ریویمپ کریں اور آپ ڈیوٹی کے سٹریکچر کو ایک دم نیچے لے آئیں آپ ٹیکس کی سٹریکچر کو نیچے لے کے پھر آپ دیکھیں کہ کتنی تیزی سے بڑھتا کتنا ہر بندہ سرکاری خزانے میں پیسہ جمع کرائے گا لیکن ظاہری بات ہے کہ جب نہ لوگ اگر پالیسی بنائیں گے نون پروفیشنل لوگ پالیسی بنائیں گے تو اس کا ریزلٹ یہی ہوگا جو اب آپ مجھے بتائیں کہ جب ڈیوٹی پر ہے آپ نے تین سو سے زیادہ آئیٹم کے اوپر ریگولیٹی ڈیوٹی الگ سے لگا دی کسی لیے بھائی مقصد یہ کیا ہے یہ سب ناکوش پالیسی ہے یہ آپ یہ تو بلکل نون پروفیشنل چیزیں ہیں ٹھیک ہے آپ ریگولیٹی ڈیوٹی کسی بھی لگا سکتے ہیں مور دن 300 آئیٹم کے اوپر اب آپ اسی طرح دیکھ لیں کہ سب سے زیادہ جو ٹیکس دی جاتے وہ پیٹونیم کی بند میں دی جاتے ہے اس وقت ڈیزل کے اوپر 60% سیل ٹیکس ہے 60% 60% فیصد تو پھر ہماری پبلک پرانسپورٹ پبلک یہ بیچاری مہنگائی کا شکار تو ہوگی دودھ والا جو لے کیا رہا وہ بھی پیسے زیادہ لے گا جو آپ کی ٹرانسپورٹیشن ہو رہی گی اس کی بھی کاؤز بڑھ جائے گی آلٹیمیٹلی جاتی تو پبلک کے اوپر ہی نہیں یہ سب چیز ساری دنیا میں جہاں پبلک پرانسپورٹ ہوتی ہی وہاں سبسیڈیز دی جاتی آپ ہر چیز اگر انڈیا سے کمپیر کرتے بیسکری جو ریٹ کو بڑھا گیا نا وہ اس لیے آئل پریسز کم ہوئی تھی تو کسی نے کسی طریقے سے بیسکری کوئی کالیکشن ہونی چاہی بھائی صاحب تو آپ کوئی ایک سو بیس ڈالر پر بیرل تو نہیں دے رہے گا آپ کے تو پیسے ویسے بج گئے آپ کو کوئی نقصان ہی نہیں اس کے اندر کس آپ ایک سو بیس ڈالر بھی دے رہے تھے نا پر بیرل تو ایک سو ٹالیس ڈالر پر بیرل بھی دے رہے تھے جناب تو آپ یہ تو آپ کو سٹھو ڈالر کا فائدہ ہو رہا ہے اس وقت تو آپ جیب سے کوئی ایسی خاص چیز نہیں جاری نا کوئی بردن آپ کے اوپر سو 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 سولہ سترہ پر سن سب جانتے ہیں جب بات کرتے ہیں جی ایس ٹی کے حوالے سے تو اکثر کہتے ہیں یہ ٹھیک ریٹ آپ نے سترہ فیصد کر دیا ہے میں اس ریٹ کی بات کروں سترہ فیصد کر دیا لیکن حکومت کی ٹی میں ساڑھے تین چار فیصد جاتا ہے تو کیا ہونے چاہیے ریٹ اس کی وجہ یہ ہے میں نے آپ سے کہا کہ آپ اگر جب ریٹ زیادہ بڑھا دیں گے تو آپ کی کم ہوگی پھر دوسرے ذرائے کے پاس اگر یہ آٹھ اور یہ ہماری نیبرنگ کنٹری سے جو پیٹولیم پروڈکٹ وغیرہ جو سمگل ہو کے آتی سب سے مہنگی جو سب سے زیادہ دیوٹی ہے سب سے زیادہ پیسہ جاتے ہو پیٹولیم پروڈکٹ میں آتی ہیں تو آپ کیوں نہیں کسٹم انٹیلیجنس ایف سی اور یہ آپ کے کیا نام ہے نہیں چاہتے آپ اس طرف توجہ نہیں دینا چاہ رہے ایک طرف سے آپ کے اعلان اور وہاں سے بورا اسمگل ہو کے آرہا تو کیوں لی روکا جاتا اس کو یہ بتائیں کہ ہم سب جانتے ہیں خاص پہ اگر ہم دیکھیں فری ٹریڈ اگریمنٹ کے حوالے سے اگر ہم امریکہ کی ہو رہی ہے یورپ میں دیکھیں ساٹھ پیس زیادہ ریجنل ٹریڈ ہو رہی ہے اب ریجنل ٹریڈ کو برانے کے حوالے سے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک ہی مکانزم کام کر سکتا ہے ایس فری ٹری اگریمنٹ یا پھر فری ٹری اگریمنٹ نہ صرف پروسی ممالک کے ساتھ سری لنکا کی بات کرے پروسی ممالک نہیں ہمارے بہت سارے لیکن ان کے ساتھ ہماری ہیں جیسے ملیشیا سری لنکا چائنا پروسی ملک لیکن ترکی کے ساتھ اور خاص پہ تھائیلنڈ کے حوالے سے ساؤتھ کوریا کے حوالے سے ممالک کے ساتھ اگر سائن ہوتا ہے تو would that help پاکستان اکانومی ترکی کے ساتھ کوئی فائنل سیج میں میرا خیال ہے ترکی کے ساتھ بھی ایف ٹی ہے اور آپ کا تھائیلنڈ کے ساتھ بھی ہے لیکن پروبلم کیا ہے ایف ٹی اے کے حوالے سے فری ٹریڈ اگریمنٹ پہ اتنی یہاں کرپشن وہ چیز جاتی دبائی اور دبائی سے یہاں مانگا لیا جاتا ہے کہ فری ٹریٹ وہاں پہ لگا بھی کہ چائنا کا ہے یا اس کا ٹیگ لگا دیا اور آپ کی جو ڈیوٹیز ہے وہ اس ریشو سے لی جاتی ہے اس لیے لی جاتی ہے کہ وہ جو صاحب بیٹھے ہیں ان کا بھی زیادہ بات ہے ان کو بھی مل رہا حکومت کو مل نا مل یہ کسی کو پروان نہیں ہے تو فری ٹریٹ ایگریمنٹ کے تحت آپ یقین کریں کہ آپ ون ساؤزن بلین کے قریب اپنا پیسہ جو ہے لوس کر رہے ہیں فائیو ہنڈیڈ ٹو ون بلین کے قریب ایف نا تو آپ نے سب سے پہلے یہ کہ اس کی برین سٹرومنگ کرنی اور میکانیزم ایسا بنانا جس میں آپ ڈیوٹی اسٹرکچر بلکل نیچے لیا ہے اس مگلنگ وہ ختم ہو جائے گا لوگ سرکار کی ڈیوٹی بھر کے نکل جائیں یہ بتائیں فارق صاحب کے انکم ٹیکس کے قریب ہیں ریٹرنز بھی فائل کرتے ہیں ایک تو یہ آخر کیا وجہ آتے ہیں کہ لوگ نہیں اس طرف آرے نمبر ٹو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایف بی آر کا کوئی عمل دخل ہے ان ٹرم آف کلیکشن آف انکم ٹیکس یا انکم ٹیکس ویڈاوڈ ایفرٹ آف ایف بی آر کلیکٹ سکتا ہے دیکھیں یہ اس میں اب آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں بڑے بڑے پلازا بڑے شاپنگ مال بڑی بڑے جو برینڈ شاپ ہیں ایک دن میں کروڑ روپے کی سیل کرتے ہیں کم اس کم پندرہ فیصد تو منافع ہوتا ہوگا ان کو یعنی ایک کروڑ پندرہ لاکھ روپے دور اس کے کم رہے ہیں وہ ٹھیک ہے اور ٹیکس آنا کتنے دے پچاس ساٹھ ہزار روپے یعنی کہ جو کروڑوں میں ٹیکس بننا چاہیے وہ پچاس ساٹھ ہزار مکتے دے سے تو آخر جو ٹیکس کلیکٹرز ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ اس کی انکم کتنی ہے ٹیک ہے بات یہ کہ آپ ان کو آپ لے کے آئے اس کو صحیح طریقے سے مانیٹر کریں کیوں نہیں ہمارے ایپی آر میں اچھے لوگ بھی ہیں ہمارے کسٹمز میں ایپی آر میں انکم ٹیکس میں بڑے اچھے اچھے لوگ ہیں بڑے اچھے کام کی ہیں لیکن یہ کہ جو ہمارے مارش میں جو لینگویج یوز کی جاتی مصد انہیں نہ تو اچھی پورس سینس ملتی ہے ابھی یہ کلیکشن کے حوالے سے انکم ٹیکس میں ایک کمیشن شاید ڈاکٹر ارشاد علی ہے انہوں نے ریکاوری کی ہے لیکن بات یہ ہے کہ پورے سسٹم کو تمام لوگوں کو اس میں آنا جائے آپ کو ایک میکنزم ایسا بنانا ہوگا آپ جب تک اسے آٹونومس پورٹی نہیں بنائیں گے اس کو پروفیشنلز کے حوالے نہیں کریں گے تب تک آپ اس میں کوئی امپورومنٹ نہیں ہونا چاہیے چاہے وزیر خزانہ ہو چاہے امانداری سے چلے ٹھیک ہے لیکن ان کا کوئی انفلینس نہیں ہونا چاہیے آج آپ دیکھیں مجھے کہنا تو نہیں چاہیے لیکن میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ کے پی میں کہتے ہیں کہ جتنے بھی میں پولیس باڈی بنا دی دے کے پھر ہماری پرفارمنس آپ دیکھیں تو یہ لانگ ٹرم ہے یہ شورٹ ٹرم نہیں ہے لیکن اس کے فوائد آسل ہوتے ہیں آپ ان اداروں کو جو سرکار ادار ہیں ان کو سف پروفیشنل چلانے کی ضرور ہوتے ہیں کوئی راکیٹ سائنس نہیں صرف آپ پروفیشنل لوگوں کے حوالے کرنا ہے آپ دیکھیں کتنا چاہ ریزرٹ ملتا ہے کون کرے گا لوگوں کے حوالے آپ سمجھتے ہیں کہ جو احکام بالا ہیں جو منسٹرز ہیں جن کو آپ ہم vote دیتے ہیں وہ لوگ ایسا نہیں کر رہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ووٹ میں اور آپ کسی کو بھی دیں ریزرٹ تو وہی آئے گا جو پہلے سے اسٹیبلش ہے ام sorry to say بات الیکشن کمیشن is that an autonomous body never never جب autonomous body نہیں ہے وہ اور وہ بھی ایک political influence کے تحت چل رہی ہے سارے سستم ہر جگہ یہ ہی ہے میں نے آپ کو نیشنل اسمبلی کی مثال دی میں آپ کیا کیا کہا کا مثال آپ کیا سجیز کریں گے کہ بہت ساری چیزیں خاص مالی سال کے لیے اس وقت ہم جب بھی لوگوں سے بات کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں تیکس reform کمیشن ویسے تو کوئی تین چار مہینی کے شروع میں ان کو کہا تھا جی نووے دن اور ایک سو بیس دن لوگ بہت اچھے تھے اگر اگر ای بی آر کو کوئی ہے تو وہ بھی بات چیت کر کے ان کو حل کیا جائے ایمپلیمنٹیشن ہو تو ٹیکس کلیکشن میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے انڈسٹری کے جو لوگ ڈالا ہیں وہ بھی خوش ہو سکتے ہیں بہتری آسکتے ہیں بہتری یہ جتنے انڈسٹری لسٹ اور جو بھی ہماری بزنس کمیونٹی کے لوگ ہیں اگر یہ باہر نکلے مو کھولے اور خوش آمدی کی پالیسی ترک کرے اور نکلے باہر کیسے نہیں ہوگا خوش آمدی کیا نہیں کرتے آپ دیکھ نہیں مقصد خوش آمدی باہر نکلتے نکلے باہر اندر بیٹھ کے بات نکلے باہر کیوں نہیں ان کو فکر ہے نا کہ ان کے اوپر مزید ٹیکسز لگ جائیں گے ڈرتے ہیں کیونکہ اپنی ایسیس کو بچانے کے لیے نکلے باہر کیوں نہیں نکلتے بولے کیا بات کر رہے مقصد یہ باتیں نہیں ہوتی ہے نکلے روڈوں پہ نکلے کیوں نہیں نکلتے نہیں نکلیں جب نکلیں گے تو ان کے ساتھ اس کی پوری جو ہے سارے باہر ہوں گے پورے شہر میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی لیکن کوئی کرنا نہیں چاہا یہ آپ سمجھ ہے کہ بہتر طریقہ ہوگا اپنی ڈیمانز بنوانے کا یا اس کے علاوہ باتشیت کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کوئی باتشیت کرو یہاں سنتے یہاں سے نکال دیتے کوئی اس میں کس قسم کا کوئی عمل نہیں کرتے ابھی میں نے آپ کو فیگرز بتائیں جس میں آپ جو ہے ویٹ ہولڈنگ کے اندر آپ لوگ نے سمگلنگ کے پیسے روک کے رکھے پھر آپ نے یہ جو سمگلنگ اور اس کے اندر آپ تاؤزن بلین کی وہ کر سکتے پھر آپ کی جو افغان ایسان بغیرہ سے جو سمگل چیزیں آتی ہے وہ تقریبا اس میں آپ کی تاؤزن بلین کی جیوٹیز آئے ہوتی ہے یہ سب ملا کے اگر آپ اس کو کلکولیٹ کرے تو یہ آپ کی جو کلیکشن دبل کر سکتے ہیں تو آپ اگر سکس ہاؤزن بلین اگر کلیک کر لیں آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن اس کے لئے آپ کی حیل ہونی چاہیے آپ کی سنسیلٹی ہونی چاہیے ٹھیک ہے نا اور آپ کا کمیٹمنٹ ہونا چاہیے پچھلے مالی سال میں 2.4 billion ام ایک ڈالر ایک سپورٹ کم ہوکے 21.8 ایک ایک سپورٹ رہی ہیں ایمپورٹ آپ کنٹرول کسی چیز کو نہیں کر رہے ریمیٹنس ٹھیک ہے 20 ارب دالر آئے لیکن اس مالی سال میں کم ہوتے اور اگر سکس پوائنٹ ایٹ بلین امیٹن ڈالر کا ایک سٹینڈ فن فیسلٹی آئی ایم ایف کا تین سال کے لیے آپ کرتے ہیں اور پھر ایک دو تین چار پانچ وہ جو ٹرانچ حاصل کرنے کے لیے آپ کی میٹنگز ہوتی ہیں یہ تمام چیزیں اسی طرح چلتی رہی تو ایکانومی بہتری نہیں آئے گی آپ کو ریونیو کلیکشن کے لیے بہتر اقدامات کرنے پڑیں گے ورنہ سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا دیکھیں جب تک آپ کی چیزوں کو پروفیشنل نہیں چلائے جائے گا کبھی بہتری نہیں آئے گی ٹھیک ہے نا اگر یہاں پہ تو جتنے ہمارے کہتے ہیں جو بیورکریٹس ہے وہی ہر چیز کے نجات دہندہ ہے وہی سب کچھ کریں گے ایسا نہیں ہے آپ پروفیشنل اداروں کو چلائیں پروفیشنل لوگوں کو دیں ان کے حوالے کریں تاکہ بہتری ہے خالق صاحب it was ونڈرفول having you thank you so much for your time well ناظرین امید ہے آپ کو مرآج کا پروگرام پرسند آیا ہوگا آپ اگر فیڈبیک دینا چاہتے ہیں تو فیس بک اور ٹویٹر کے ذریعے فیڈبیک دے سکتے ہیں اب تک لیے اتنا ہی اپنے مذبان خلیل احمد اور ہماری پوری پروڈکشن ٹیم اجازت دیجئے اللہ سکتے ہیں